لاہور ہائی کورٹ میں شہر بھر کے قبرستانوں کی ارازی پر قبضہ کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے ڈی سی لاہور کو پندرہ روز میں تمام قبرستان کے ارازی پر قبضہ واگزار کروانے کا حکم دے دیا یہاں تو محکموں نے ہی قبرستان کے ارازی پر لٹ مچا رکھی ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس آپ کو تازہ دین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں کہ ڈی سی لہور کو پندرہ روز میں قبرستان کے عراضی پر قبضہ واگزار کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے محمد اشفاق ہمارے سام موجود ہے ان سے جار لیتے ہیں محمد اشفاق بتائیے گا کیا کہا گیا ہے مزید مجھے ایک اوٹ کے جسیس علی اکبر قریشی نے پندرہ روز میں تمام لاہور کے ایسیسن کمیشنر اور ڈی سی لہور کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ پندرہ روز میں لاہور کے چھ سو بیس قبرستانوں کی عراضی پر کیے گئے قبضے واگزار کروا کے رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے محکمہ واسا کی جانب سے سات کنال عراضی پر قبرستان کی قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تین کنال گیرہ مرلے محکمہ ایڈوکیشن نے قبرستان کی عراضی پر ہنجر وال میں قبضہ کیا ہوا ہے اس کا بھی قبضہ عدالت نے واپس لینے کا حکم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان کی عراضی پر وارٹر فیلٹریشن پلان لگائے گئے تھے عدالت نے اس وارٹر فیلٹریشن پلان کو بھی وہاں سے منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ رائی وینڈ میں بھی تقریباً بیس قنال عراضی پر گھروں کی تعمیر کی گئی تھی عدالت نے ان کو بھی پندرہ روز میں سے بھی قبضہ لے کر اور تمام جو غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں ان کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قبرستانوں کی ایک عراضی بھی کسی کو کسی کے پاس نہیں رہنے دیں گے اور اس حوالے سے انتظامیاں عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروائے